آدھونکتہ کے دور میں ہم سمارٹ سٹی کی پریقلپنا پر کام کر رہے ہیں ایک ایسی سٹی جہاں آدھونکتہ کا بولبالا ہو جو صاف ستری ہونے کے ساتھ ساتھ ہر طریقے کی صوبیدہ سے لیس ہو لیکن سمارٹ سٹی بننے کی اور قدم بڑھا چکی راجتھانی جیپر میں آج بھی صفائی کرمی بینہ سرکشہ اپکرنوں کے شہر کی صفائی میں جٹے رہتے ہیں سسٹم پر شرم تو تب آتی ہے جب شہر کے نالوں اور سیوریچ چیمبرز میں صفائی کرمی نیچے اتر کے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر صفائی کرتے ہیں جیپر شہر میں پچھلے بیس سالوں میں سو سے زیادہ صفائی کرمیوں کی موت بینہ سنسادھنوں کے سیوریچ چیمبر میں اترنے سے ہو چکی ہے پھر بھی حالات جس کے تس ہیں وہ اس طریقے سے صفائی ویوستہ نہیں ہو کر ایک میکنائز سسٹم یہاں پر اپنایا جائے نالیوں کے اندر سیوریچ کے ڈھکنوں کے اندر اتر کر اسی طریقے سے صفائی کرنی پڑتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم سوچتہ کے سینک کہتے ہیں جیپر کو سمارٹ سٹی بنانے کے نام پر کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں گندر سرکار سے ملنے والے بجٹ کو خرچ کرنے کی پلاننگ اے سی لگے کمروں میں بیٹنے والے افسر اپنے حساب سے کرتے ہیں تمام وکاس کے کاموں پر پیسے خرچ کرنے کا پلان ہے لیکن کسی افسر یا نیتا کا دھیان سمارٹ سینیٹیشن کی طرف نہیں گیا آزادی کے ستر سال کے بعد بھی سیوریچ مین ہول اور نالیوں کی گندگی صفائی کرمی ہاتھوں سے کرتے ہیں جبکہ آج کے وقت میں اس کے لیے کئی طرح کے پمپ اور مشینیں کئی بڑے شہروں میں کام میں بھی لائی جا رہی ہیں اب ذرا مجبور صفائی کرمیوں کی بھی سن لیجیے جنہیں ایسی گندگی میں اتر کر اسے صاف کرنا پڑتا ہے جو ان کی ذمہ داری سے زیادہ ان کی مجبوری بن چکی ہے میکنائزڈ صفائی ویوستہ کے دور میں آج بھی صفائی کرمیوں کا اس طریقے سے سینیٹیشن کے کام میں لگا رہنا سمارٹ سٹی پر یوجنا پر کئی سوال کھڑے کرتا ہے جیپور میئر وشنولاتا کہتے ہیں کہ اس صفیدہ پر وچار کیا جا رہا ہے نگر نگم کے دعووں کو دھراتل پر اترنے میں کتنا وقت لگے گا یہ تو نہیں پتا لیکن ایک سچ تو یہ ہے کہ سست سرکاری سسٹم ابھی تک کئی صفائی کرمیوں کی موت کا کارن ضرور بن چکا ہے ان کی زندگی تو واپس نہیں لائی جا سکتی لیکن کم سے کم ایسی مشینوں کا استعمال کر کے نالے اور سیوریج سے نکلنے والی زہریلی گیس سے کئی صفائی کرمیوں کی زندگی بچائی ضرور جا سکتی ہے روشن شرما زی میڈیا جائپور